بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر گائز میں ہوں محبوب اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ سب سے پہلا پرڈکٹ میں اوپن کرنے جا رہا ہوں یہ ہے فلپ کا فیبرک شیور یہ جو فیبرک شیور ہے یہ بہت کمال کی چیز ہے یار مجھے تو پہلے یقین نہیں آیا تھا کہ واقعی یہ کام کر رہا ہے اور ایسا کام کر رہا ہے تو چلیے اس کی انباکسنگ دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ نکلتا ہے اس کے باکس کے اندر سے اور سب سے پہلے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایدھر ایک قدر دلیکٹک شیور پیکٹ پھر اس کے پیک اندر سے ایک اٹلاؤگ ایک برس نکلا ہے جو کہ اس کی صفائی کے لیے کام آتا ہے ایک اٹلاؤگ بک ہے پھر دو فلپس کے اوریجنل سیل آتے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں نے ایکسٹینشن لیے ہیں سیل دو انرجائزر کے جو ریچارجیبل ہیں یہ فلپس کے سیل ریچارجیبل نہیں ہے لہذا ایک دفعہ یوز کر کے آپ اس کو پھینک سکتے ہیں یہ انرجی کے ریچارجیبل سیل اور ان سیلز کو آپ بار بار چارج کر سکتے ہیں اور ان سے اچھا خاصا بیک اپ مل جاتا ہے آپ کو اس کے بعد الیکٹرک شیور کو اپن کرتے ہیں سب سے پہلے گارڈ ہٹھاتے ہیں میٹیلک لک ہے پلاسٹک لک ہے اور یہاں ہم سیل ڈالیں گے فلپس کے اوریجنل ایک بات کا اور خیار رکھئے گا کہ بہت زیادہ لٹ جہاں ہوتی ہے جہاں بر ہوتی ہے یہ اس کے لئے نہیں بنا یہ تھوڑی بہت بر کے لئے بنا ہے ہاں اگر وہ بر زیادہ ہے تو آپ چار پانچ دفعہ ایک ہی جگہ پر اس کو یوز کر کے اس سے بر ہٹا سکتے ہیں یہ اس کا سٹورج چیمبر ہے ابھی یہ دیکھیں یہ ساکس ہے ساکس کے اوپر آپ کو چھوٹی چھوٹے لٹس نظر آ رہے ہوں گے بر کے پیسز نظر آ رہے ہوں گے اور ہم نے یہ ایک سے دو تین دفعہ اس طرح ہم نے یہ گول گول گھمایا اس کو آن کر کے اور یہ لٹ غائب ہو گئی وہ ایڈی پر نظر آ رہی ہے اور پپ پر نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ اس کا میچر جو ہے کام ہے جس کے لئے میں اس کو لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کو پریزنٹ کرنے کے لئے اور یہ بہت ہی اچھی ڈیوائیس ہے ہمارے اکثر یہاں ہوتا ہے کہ بور والے کپڑے جب بہت زیدہ ہو جاتے ہیں تو ان کو پھینک دیا جاتا ہے تو وہ ایکو سسٹم کے لئے بہت ہی خراب کام ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ لٹ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس لٹ کو دور کرنے کے لئے ہم نے صرف اور صرف یہ فیبرک شیور کو اوپر اس طرح سے چلایا ہارلی ٹین ٹو ففٹین سیکنڈز کے اندر پوری ساکس آپ کی صاف ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ میں پروکیشن کیری سے پرچیز کیا تھا اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پرائز ٹونٹی نائن نائنٹی تھی اس وقت اور یہ دیکھیں لٹ ریموو کر دی اس نے جو لٹ ہوتی ہے وہ اس سٹورج چیمبر میں آ جاتی ہے اس کو آپ اس طرح سے شیک کر کے نیچے لائے سکتے ہیں تاکہ اس کو ڈس بین میں پھینکا جا سکے پھر مٹیلک لک ہے اس کی فرنٹ مٹیلک بلیڈز ہیں اس کے اندر اس کو لٹ باکس کو اوپن کریں گے ہم اور اس کو ڈس بین میں پھینک دیں گے جو لٹ اس میں ہوتی ہے اس کو ڈس بین میں پھینک دیں گے یہ نظر کیا ہے جی اس کے اندر آپ کو سٹریٹ بلیڈز نظر آئیں گے سٹینلس سٹیل کے پھر آپ کو یہ وائٹ کلر کا گول سا دائرہ جو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی ویکیوم ہے جو کپڑے کے اوپر سے لٹ کو اندر کی طرف کھینچتا ہے ایسے ہی اپنا پیار جگہتے رہے گا اور سپرنگ سیزن کو انجائی کیجئے گا یہ کچھ فوٹیج میں نے لین تھی مجھے پھول بہت پسند ہے تو ای ہوپ آپ لوگوں کو بھی یہ پسند آئی ہوں گی فوٹیج اس کے بعد دوسرا پروڈکٹ ہے میرے پاس ویکٹورین ایکس کا پیراشوٹ بیگ جس کے اندر پانی نہیں جاتا یہ سویز آرمی کے بیگز ہیں جو کہ سویز آرمی کو دیئے جاتے ہیں اوکے اس کو ان بوکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے جو پیکنگ تھی وہ کھولی اس کے بعد اس کی رپس کو اپن کی اور یہ اندر سے پورا بیگ نکلا جس کے اندر آج کل میں ٹرائپوڈز اپنی بیٹریز اور گریلا ٹرائپوڈ سمپل ٹرائپوڈ گریلا ٹرائپوڈ بیٹریز اور ایکشن کیمراز وہ سب کچھ میں اس کے اندر سٹور کر رہا ہوں میمری کارڈز ہارڈ ڈرائیوز وہ سب کچھ اس کے اندر آ رہی ہیں تو بہت ہی کارامت بیگ نکلا میرے لیے تو یہ قیمت تھوڑی سی زیادہ ہے اس کی الفتح سے یہ میں نے لیا تھا 4800 کا یہ اس کی کیٹلاغ ہے بیگ کی سیلیکون جیل کا پیکٹ نکلتا ہے تاکہ مہشتر نہ آئے بیگ میں اس کے علاوہ یہ وکٹوری نکس کی اور مزید انسٹرکشن بک ہے یہ اس کی انسٹرکشن بک تھی اس کے بعد یہ میٹل کا ٹیگ ہے وکٹوری نکس کا تو یہ ہے بیگ ٹوٹل بیگ اور اس کے اندر کافی سپیس دیکھنے کو ملتی ہے آپ اس میں اچھا خاصہ سمان سٹور کر کے لے جا سکتے ہیں اور یہ پیراچوٹ کا بنا ہوا ہے اس کے اندر پانی نہیں جا سکتا نہ ہی زپ والی سائٹ سے اور نہ ہی کسی اور سائٹ سے اور جب آپ کو بیگ نہیں چاہیے تو آپ اس کو دوبارہ پیک کریں اور آپ کا بیگ دوبارہ چھوٹے سائز پہ تیار ہو جائے گا ٹریول کے لیے اس کے ساتھ ہی آر پائے محبوب کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد